عزیز دوستو اسلام علیکم آج ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم مشہور سنف سخن روبائی کے فن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگرچہ آج طبیعت تھوڑی سی خراب ہے اور اپسٹ ہے تو آپ دعا بھی کیجئے گا روبائی عربی لفظ روبا سے بنا ہے روبا کا معنی چار ہے اور اس کا لغوی معنی چار چار یا چار والے بھی ہے اسطلاحی معنوں کے مطابق روبائی سے مراد وہ سنف سخن ہے جس کے چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے عطا الرحمان اپنی کتاب اردو اصناف عدب میں لکھتے ہیں شائرانہ مضمون میں روبائی اس سنف کا نام ہے جس میں چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے روبائی ایک مقصوص وزن اور بہر حج مسمن بہر کا نام ہے حج مسمن میں لکھی جاتی ہے اور اس کے چوبیس اوزان مقصوص اور مقرر ہیں اب یہ اوزان اور بہر اگر آپ علم عروض سے واقف ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا روبائی کے پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں کافیہ لازمی ہوتا ہے مگر کبھی کبھار تیسرے مصرے میں بھی کافیہ استعمال کیا جا سکتا ہے روبائی دنیا کے کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے اس کے موضوع میں خاصی ہمہ گریت اور غصت ہے روبائی کا سارا حسن جو ہے وہ آخری دو مصروں میں اور بالخصوص آخری مصرے میں یعنی چوتھے مصرے میں پوشیدہ ہوتا ہے بعض ماہرین روبائی کے لیے ترانہ دو بیتی چہار مصری وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اگر روبائی کو مقرر اوزان کے تحت نہ لکھا جائے تو وہ روبائی شمار نہ ہوگی بلکہ وہ قطع کہلائے گی کیونکہ روبائی کے چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے چنانچہ اس کے لیے ایجاز و اختصار بنیادی صفت جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے روبائی ایک مشکل سنف سخن تصور کی جاتی ہے اور روبائی کی سنف جو ہے وہ فارسی سے ہی اردو میں داخل ہوئی ہے رفی الدین حاشمی اپنی کتاب اصناف عدب میں لکھتے ہیں روبائی فارسی شورا کی ایجاد ہے رود کی اولین روبائی کو مانا جاتا ہے اگر اس کی مثال دیکھیں کہ احسان دانش کی ایک روبائی ہے تحقیق کو بے سود سمجھنے والو انسان کو بے سود سمجھنے والو تقدیر و توقل سے عمل بہتر ہے تقدیر و توقل سے عمل بہتر ہے اے وہم کو معبود سمجھنے والو اسی طرح مولانا احمد رضا کی ایک روبائی ہے اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ فارسی میں بابا طاہر اریان عمر خیام ابو سعید ابو الخیر فرید الدین اتار نیشہ پوری شیخ سادی جیسے روبائی گوشورہ موجود ہیں جبکہ اردو میں ہمیں حمدیہ ناتیہ عشقیہ فلسفیانہ اور اخلاقی موضوع پر روبائیاں ملتی ہیں اور قولی کتب شاہ سیراج اور انگابادی ولی دکنی میر درد میر تکیمیر مرزہ رفی سودہ نظیر اکبر آبادی غالب زوک مومن حالی اکبر انیس دبیر وغیرہ جیسے شورانے اور جدید اردو شورانے بھی روبائیاں کہی ہیں شکریہ